اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بیدر صاحب قائد آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے مارکٹ کی طرح ترین صورتی حال پر کہ کیا کرپٹو مارکٹ کے ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کا وقت آگیا ہے یا ہمیں اپنے تمام اساسے مارکٹ سے فوری طور پر نکال لینے چاہیے اور مجودہ حالات جو مسلسل بگڑتے چلے جا رہے ہیں مارکٹ کو لے کر کم و بیش نو نومبر سے لے کے آج کی تاریخ تک اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ٹیکنیکل اعتبار سے اور اپنے فیوچر کے لیے آپ نے مارکٹ کے حالات کو سمجھنا ہے تاکہ آپ کے جتنے بھی سوال ہیں ان کے میں اس میں جواب بھی دے سکوں کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ میں سبھی دوستوں کے سوالوں کا ایک جواب جو سب سے اہم ہوگا اور آپ سب دوستوں کے کام آئے گا مشترکہ طور پر انہیں میں یقصہ بیان کروں اور یہاں پر سی زٹ کے جو کچھ ٹویٹ سے پچھلے چار دنوں کے وہ ہمارے اور کرپٹو مارکٹ کے لیے کتنے فیل حال ان دنوں کام آ سکتے ہیں اس پر بھی بات ہوگی سو گائز اس وقت تک پروف آف ریزرف کے اوپر جتنا مارکٹ کے اندر شور دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی حقیقت میں میں آج آپ کو پہلی دفعہ یوٹیوب کی پوری ہسٹری میں میں بیان کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آپ کو اس کا کہیں پر کوئی بھی ڈیٹا موجود نہیں ملے گا کہ اصل میں اس کے بہائنڈ آسکرین ہو گیا رہا ہے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز میرے نزدیک یہ ویڈیو آپ کے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے کہ شاید اب تک کوئی ویڈیو اتنی زیادہ ضروری نہ رہی ہو کیونکہ یہاں پر بات آتی ہے ہم سب کے اساسوں کی اور دنیا کے ہر اس شخص کی جو کرپٹو میں انٹرسٹیڈ ہے اور کرپٹو کے فیوچر کو جاننا چاہتا ہے گائز مارکٹ میں کرپٹو کا جب ابتدا ہوتا ہے آج سے بارہ سال پہلے تب سے لے کے آج تک کرپٹو کی ریگولیریٹی کے جو مسائل ہیں وہ پوری دنیا میں ہمیں یک ساتھ دیکھنے کو مل رہے ہیں اور ابھی تک یہ صرف چند ایک ملکوں میں جسے اگر میں گننے بیٹھوں ابھی ہم گگر زرچ کر کے دیکھیں تو دس سے پندرہ ملک بھی بڑی مشکل سے نکلیں گے جو ابھی تک اسے حقیقی طور پر اپنے اساسوں میں کنورٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اب اس کی کنورجن کی آرڈ میں کئی کرپٹو کی ایکچینجز آئیں جیسے کہ آپ کو میں روزانہ کی بنیاد پر بتاتا ہوں کہ جب ہم نے مارکٹ کو سٹڈی کرنا شروع کیا تو مارکٹ کے اندر صرف پندرہ سو کوئن موجود تھے آج ہم تقریباً اکیس ہزار کوئن کروس کر چکے ہیں اس کے بعد پاکستان بھر میں یا مان لے کے ایشین کنٹریز میں پندرہ سے بیس ایکچینجز کو لوگ جانتے تھے آج ایکچینجز چھ سو پریٹ فارم کی شکل اختیار کر چکی ہے اب یہاں پر جو کہ ریگولارٹی کی پوچھ نہیں ہے کسی سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو اس کی آر میں کیا ہوا بڑی بڑی ایکسینجز نے بھی یہاں پر دو نمبری شروع کر دی جس میں سب سے بڑی ایکسینجز جو کرپٹو سے پہلے کی یہاں پر کام کر رہی ہے حالی اس کا کرپٹو سے تعلق نہیں تھا یعنی کہ ایف ٹی ایکس ایکسینج جو ریسنٹلی یہاں پر کریش ہوئی ہے وہاں پر دوستو آپ کو ہر قسم کی پروڈکٹ بائی کرنے کو مل دی ہے اور بعد میں یہ انوال ہوئے کرپٹو میں اچھا اب یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایف ٹی ایکس پہ جو مین عذاب آیا اس کی ریزن کیا ہوئی ریزن یہ ہوئی کہ اگر ہم دیکھیں کہ جب تک وہ کرپٹو سے ہٹ کے کام کر رہے تھے اپنے پلیٹ فارم پر تو وہ بہت زیادہ کرپٹو بزنس کی دنیا میں چمک رہی تھی وہ ایکسینجز لیکن یہاں پر ایس بی ایف بدنام کیوں ہوا برباد کیوں ہوا کیونکہ بہائنڈ دا سکرین دنیا اس کی جتنی مرضی تعریف کرے کہ ایز ایومن بینگ وہ جتنا مرضی اچھا انسان ہو اوکے لیکن اس کی وجہ سے دنیا کا کتنا نقصان ہوا ہم نے یہ دیکھنا ہے سو گائز اس کی آپ اگر ٹویٹر ایک آنڈ میں جائیں گے تو اس کی جتنے بھی ٹویٹس ہیں پڑھتے ہی آپ کو لگے گا کہ وہ جی بڑا رحم دل انسان ہے ایسی ایسی اس کی ٹویٹس ہیں لیکن یہاں پر جو دنیا کا اس وقت نقصان ہوا ہے اور کرپٹو کی آرڈ میں جو بھی اس بندے نے لیند دن میں کھپت کی ہے اس کا نقصان اس کی پوری اپنی لائف کو یہاں تک پہنچ چکا ہے اچھا اس کی ریزن کیا بنی اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں ریزن دوستو یہ ہے کہ جب کسی چیز کے پیچھے کاؤنٹی بیلٹی نہیں ہوگی تو ایسا ہی ہوگا اب آپ اور میں جانتے ہی نہیں کہ یہ مجودہ کریش ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے ریزن یہ ہے کہ دوستو ایف ٹی ایکس کے کریش ہونے پہ لوگوں نے سی زیڈ کو یہاں پر اس کا ذمہ دار قرار دیا کہ یہ اگر وقت پہ اس کو اپنا لیتا تو ایسے ہو جاتا ویسے ہو جاتا لیکن دوستو سی زیڈ جو بائنانس کا سی ایو ہے اس نے ایک بہت ہی اچھا سٹیپ لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی خپت اگر میں اپنے ہاتھ میں لے بھی لیتا ہوں تو پوری نہیں ہو پائے گی کیونکہ یہ خپت کوئی لونا کوئن کی طرح نہیں تھی کہ جس کو اپنے پلیٹ فارم پہ اجازت دی اور یہ ایک ٹوکن نہیں تھا یہ ایکسچینج تھی ٹوکن میں اور ایکسچینج میں بہت فرق ہوتا ہے دوستو لہٰذا ادھر ایکسچینج یہاں پر بینکرپٹ ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ سی زیڈ نے ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ مار دیا جو میں سکرین پہ چلا رہا ہوں آپ نے دیکھنا ہے پڑھنا ہے کہ جی اب آنے والے دنوں میں بہت سی ایکسچینج بینکرپٹ ہوں گی اس نے یہ کیوں بولا اور اس نے کیوں اس چیز کی شرط رکھ دی کہ ہمیں پروف آو ریزرف پہ جو ہے آنا چاہیے اور اپنے ریزرف کا ہمیں یہاں پہ ڈیکلیریشن دینی چاہیے اور سب سے پہلے وہ اس نے خود اپلائی کر دیا بائی ناس کو لے کر تاکہ یہاں پر جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں ان کو پتا چلے کہ ہمارا پیسہ جس بھی ایکسچینج پر پڑھا ہوا ہے کم از کم ان کے پاس اتنے احساسے تو ہیں یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے آپ کے پیسے کسی بینک میں پڑھے ہوں ٹھیک ہے اب آپ کو شاید اس بارے میں بالکل علم نہیں ہوگا کہ اگر بینک آپ نے بھی اگر ایک بینک کھولنا ہو لیٹس پوز بینک کھولنا چاہتے ہیں پاکستان میں بینک کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے ایک مخصوص رقم وہ پانچ کروڑ روپیہ بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے دس کروڑ روپیہ بھی ہو سکتی ہے وہ ایزا ریزرف آپ کو سٹیٹ بینک کو شو کرنے پڑتی ہے تو پھر آپ کو بینک کھولنے کی اجادت مل جاتی ہے لیکن اس کا حساب ہر چھ مہینے بعد یا تین مہینے بعد یا سال بعد لیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں دوستو پروف آف ریزرف یعنی کہ اپنے جو آپ کے پاس ریزرف پر رہے ہیں اور آپ نے لوگوں کا پیسہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کا پروف دینا پڑتا ہے سیزرڈ کا یہ جو دوستو سٹیٹمنٹ تھا جو ٹویٹر گارنٹ پہ ہم نے دیکھا یہ بہت ہی زبردست رہا اب تک کہہ یہ اس کا سب سے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹانس تھا لیکن کہہ سکتے ہیں کہ غلط وقت پہ تھا کیونکہ ایک ایکسچینج پہلے سے کلیپس کر گئی اس کے کلیپس کے بعد کریش جو تھا وہ کنٹرول ہو سکتا تھا لیکن اس سٹیٹمنٹ کے بعد کہ جی اب آپ دیکھتے جائیں اور کتنی ایکسچینجز یہاں پہ بینک رٹ ہوتی ہیں اس کے بعد مارکٹ اور کریش کر گئی اور مارکٹ کریش کرتی ہی چلی جا رہی ہے یہ ہے اب تک کی سب سے بڑی ریزن جو میں اپنی آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں اور اس کے بارے میں کئی انیلیسز نے بھی کہا کہ سیز ایڈ نے بات تو اچھی کہی ہے لیکن کئی غلط ٹائم پہ ہے دوستو صحیح بات کہنے کا واقعہ ہی کوئی صحیح وقت ہوتا ہے لیکن اس نے یہ بات اسی لیے بھی کی کہ چلو اب مارکٹ میں کریش آیا ہے آ لینے دو جتنا آتا ہے اس کی آرڈ میں آرڈ کوئن کا ستیہ ناس ہو رہا ہے مارکٹ ڈم کر رہی ہے لیکن اس کا ایک فائدہ ہے کہ اسی کریش کے درمیان جو سمجھنے صفائی ہوگی کرپٹو مارکٹ کی ایکچینجز کا جو بانڈا پھوٹے گا اس کے بارے میں سب سے بڑا فائدہ اس کے انویسٹر کو ہی ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہمیں پتا ہوگا کہ پروف آف ریزر رکھنے والی جو ایکچینجز ہیں وہاں پر ہمارے سرمائے کسی حد تک سیف ہیں اب یہاں پر ساری ایکچینجز نے آج سا آج سا پروف آف ریزر دینا شروع کر دیا ہے جیسے کہ میں نے آج صبح کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ مجھے اوکی ایکس کوکوائن اور ڈیفرنٹ ایکسینجز سے مجھے صبح صبح ای میل محصول ہوئی کہ جی ہم نے اپروف آف ریزر کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور آپ کو آنے والے دنوں میں ایک میکنیزم پروائیز کیا جائے گا جس پہ جا کر کہ آپ ہمارے ریزر دیکھ سکتے ہیں اب دوستو اس کے اوپر بھی سیزر نے ایک نیا ٹویٹ کر دیا اس وجہ سے مارکٹ سنبھل نہیں رہی اگر آپ نے میری یہ ویڈیو پوری نہیں دیکھی تو یقین کریں آپ اگلے ایک مہینے تک سوچتے رہیں گے کہ یہ مارکٹ اتنی بری سٹک کیوں ہے کریش کیوں ہے اس کو سمجھ رہا ہوگا یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے یہ ٹوپ فائف کرپٹو یا ٹوپ ٹین کرپٹو کی ویڈیو سے بھی بھڑھ کے پوائنٹ ہے کیونکہ یہ ہے بات اساسوں کی سو دوستو اب سیزر کا پہلا ٹویٹ کیا آتا ہے میں آپ سے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں سو گائش سب سے پہلے یہاں پہ سیزر کا ایک ٹویٹ آتا ہے کہ یہ جو ہائی انفلیشن مارکٹ میں آئی ہے یہ مارکٹ کو ایک سمجھ لے کے مین سٹریم مارکٹ بنانے جا رہی ہے لیکن ابھی نہیں ایک دم سے نہیں بنے گی اس کی ریگولیٹی ٹھیک ہے اور یہی ہائی لائٹ یہاں پہ جے بی مورگن کی طرف سے بھی آئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے کہ کوئی بھی اگر ایکسچینج آپ کو اپنا ریزرف شو کرتی ہے یہ سننے والی بات ہے مین پوائنٹ ہے ریزرف شو کرتی ہے اور اس کی تھوڑی دیر بعد ان کے والٹ سے کچھ پیسے کہیں ٹرانسور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب اس نے جو ریزرف شو کیے تھے وہ غلط ہوں گے اچھا ٹویٹ کیا ہے اچھا ایک طرف وہ اپنی دکان داری کرنے سے باز نہیں آتا یہ تو میں آپ کو بتا دیں کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ دہر میرے والٹ میں آج ہو یہ حیبو ہے یہ ایک الہیدہ مسئلہ ہے سو گائز آپ کو ایسے ٹویٹس جو ہیں فائدہ تو دے رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی ایکسچینج آپ کو اپنے ریزرف شو کرتی ہیں آپ کو ریزرف پتا چلے گا بھئی اس نے تو صحیح ہے اپنے ریزرف شو کرتی ہیں اس کا مطلب یہ تو ایک ایسے پاس اتنے ریزرف مجود ہیں جتنے ہم نے اس کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں تو دوستو یاد رکھنا کہ وہ ایکسچینجز جب اپنے کچھ دیر بعد اپنے والٹ کسی اور اننون والٹ پر اپنے ٹرانسور کرے گی اپنے ایسٹس کو تو صحیح پتا چل جائے گا کہ ان کے پاس جو ایسٹس مجود تھے ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی وہ آپ ہی کے ایسٹس ہے اب یعنی کہ بہت سے ایسی ایکسچینجز ہیں جس کا آپ کو آنے والے وقتوں میں پتا چلے گا اس لیے یہ کریش پرولونگ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم جن ایکسچینجز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے پاس صرف آپ کا پیسہ مجود ہے اپنا ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے سو گائز یہاں پر مزید جو مل رہے ہیں ویل الیٹ آیا ہے کہ ایتھینیم کے تیس ہزار ایتھینیم ٹھیک ہے ٹرانسفر ہوئے ہیں ان ناؤن والٹ پر ٹھیک ہے اب یہ کس نے کی ہیں ہو بھی گلوبل نے ہو بھی گلوبل ایکسچینج نے تیس ہزار یہاں پہ ایتھینیم ٹرانسفر کیے وہ جس کی مالیت بنتی ہے سین تیس میلین تین سو باون سات ست ست سنتالیس ڈالر کچھ دیر بعد ان کو پکڑ لیا جاتا ہے کہ جی آپ نے تو یہ ایسٹ شوک کیے تھے اور ابھی آپ نے یہ ٹرانسفر کر دیئے تو تھوڑی دیر بعد ان کا ٹویٹ آتا ہے اب ٹویٹ سنیے جی کیا آتا ہے کہ ایوریون ریڈی ٹو واش کرپٹو ڈاٹ کوم بلو اپ اور آگے سے اس کا رپلائی آتا ہے دے کلیم دے ایکسیڈنٹلی سینٹ تین لاکھ بیس ہزار ایتھینیم ٹو اینڈر ایکسچینج ہائیور دے اونلی گاڈ دو سو پچاسی ایتھینیم بیگ اب یہاں پر یہ چیز بہت اہم ہوگی کیونکہ اسی لیے یہ آنے والے کچھ دن تین سے پانچ دن میں آپ کے سامنے مارکٹ کی صفائی ہوگی جتنا بھی مارکٹ کے اندر گند پڑا ہوا ہے کالی بھیریں گسی ہوئی ہیں انٹرنیشنل لیول پر کرپٹو ایکسچینجز لے کر ان کی یہاں پر صفائی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ظاہری بات ہے آپ میں سے کئی دوستوں کا یہ سوال ہوگا کہ بھئی پھر سیو اس وقت تک کی سب سے بیسٹ کرپٹو کی جو ایپلیکیشن ہے یا ایکسچینج ہے وہ کون سی ہے گائز ہوگیس ہی یہاں پر بائناس ہوگی ہمارے پاس اور جو جو بھی ایکسچینجز اپنے آپ کو اپروو آف ریزرو شو کرنے کے چند دن تک بھی اپنے والٹ سے کوئی اصاصے ڈیکلیئر کرنے کے بعد گئی ٹرانسفر نہیں کرتی تو اس کی اپڈیٹ آپ کو ٹویٹر پہ ملے گی آپ کو ٹویٹر کے تمام لنک سے وابستگی ہونی چاہیے ٹویٹر پہ جا کر آپ جس ایکسچینج سے بھی کام کر رہے ہیں جس کے ساتھ بھی آپ کی ٹریڈنگ ہے جس ایکسچینج پہ بھی آپ اسے ٹویٹر پہ جا کے فالو کریں جیسے کہ اوکی ایکس ہو کوکوائن ہو پٹکیٹ ہو بائناس ہو کیوں نہ ہو تو یہاں پر سب ہی ایکسچینجز جس کو ہمیں ہر صورت فالو کرنا ہوگا اور اسی طرح کہ دوستو کئی یہاں پر ٹویٹ ہیں لیکن جو اہم ٹویٹس ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں اور ہاں ایک اور ٹویٹ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ یہ بھی ہمیں کوفی زیلا سے ایک ٹویٹ محصول ہو رہا ہے کہ سم کرپٹو ایکسچینجز اپیئر ٹو بی باروینگ منی فروم ایچ ادھر فیک سنیپ شورٹس آف ادھر اب یہاں پر فیک سنیپ شورٹ بھی آپ کو پروف آف ریزر کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر ملیں گے اب آپ میں سے کئی دوست سوچیں گے بھی اب اس کا کیا حال ہے تو دوستو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ مجودہ وقت کی کسی بھی ایکسچینج پر ٹریڈ کریں جس میں اس وقت تو فیلال مجھے اپنے طور پر وقتی طور پر وقتی طور سے مراد ہے کہ پندرہ بیس دن تک آپ بائن آس پر سٹیک کریں بائن آس کا بھی ابھی اپلائی ہو گیا ہے پروف آف ریزر ٹھیک ہے اس کا بھی ریزلٹ آ جائے گا کہ ان کے ریزلٹ جو ہیں وہ اپروف ہو گئے ہیں جو ہائیلی کمیشن یہاں پر بیٹھی ہے جس کے بہائنڈ پر مین سٹریمنگ مارکٹ کو بنانے کی کوشش کی جاری ہے کیا اس کی طرف سے اپروول مل گئی ہے تو دوستو آنے والے تین چار دنوں میں بہت کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا اور رہی بات جو دوست کہتے ہیں کہ مارکٹ یہاں پر دوستو ختم ہونے والی ہے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو گائز یہ ایک کام علمی ہے اس کے لیے میں زیادہ تو اور کچھ نہیں کہہ سکتا صرف اور صرف میں کہوں گا کہ آپ کو تھوڑی سی اپنی ایڈوکیشن امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور کرپٹا ڈاٹ کام کی طرف سے دوستو اس کے سی ایو کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ ابھی ریفریش لی آ گیا ہے کہ سیز ایکسیڈنٹلی فور ہنڈرڈ میلین ایتیریم ٹو دا رونگ والٹ اڈریس پیچھواز لیٹر ریٹرن یعنی کہ وضاحت پہ وضاحت یہاں پر موصول ہوتی چلی جا رہی ہے سو گائز آئی خوپ کہ جن دوستوں کو یہاں پر دو پوائنٹ ابھی تک کلیر نہیں ہو رہے تھے کہ یہ کریش کب رکے گا ان کو یہاں پر کلیر جواب مل گیا ہے کہ مارکٹ میں یہ جو صفائی ہو رہی ہے یہاں پر جو کالی ویڑنگ گسی ہوئی ہیں ان کی صفائی ہوئے بغیر مارکٹ یہاں پر پمپ نہیں ہونے والی تب تک ہمیں چھوٹے موٹے یا مزید کریش بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیونکہ ایکسینجز جب بینک رپٹ ہوں گی ان کی حقیقتیں سامنے آئیں گی اور آپ بھی کے احساسوں پر جو ٹریٹ کر رہے ہوں گے مارکٹ میں جس طرح ایف ٹی ایکس کر رہا تھا تو ایک ٹائم آئے گا مارکٹ میں اس کا کریش تو آئے گا سو گائز خوب کے ٹیکنیکل اتبار سے جو انفرمیشن میں نے آپ سے شیئر کی ہے آپ کے کسی کام آسکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ